محزیز شہرہ اکرام سامین خواتین و حضرات آج کی اس خوبصورت محفل میں میں آپ سب کا خیر مقدم کرتا ہوں اردو زبان مغبت اخوت انسانیت اور رواداری کی علم بردار ہے ہمارا بیش بہا علمی عدبی ساخفتی تاریخی اور عدبی سرمایہ اردو میں ہیں اردو صرف برے سغیر کی زبان نہیں اردو روس یوروپ برطانیہ کنیڈا اور امریکہ کے بیشتر علاقوں میں مغبول ہیں برطانیہ یوروپ کنیڈا اور امریکہ میں سال بھر مختلف اوقات میں مشاعر منخط کیا جاتے ہیں برے سغیر سے باہر کئی ملکوں کی یونیورسٹیوں اور سکولوں میں دوسری اور زبانوں کی علاوہ اردو بھی پڑھائی جاتی ہے ریلف ریسل ڈیویڈ میتھیوز پروفیسر خالد حسن اور ڈاکٹر زیاد دین شخیب جیسے سکولرز لندن کے مشہور یونیورسٹیوں میں اردو کے استاد رہ چکے ہیں امریکہ کی مختلف یونیورسٹیوں میں بھی اردو پڑھائی جاتی ہے جیسے یونیورسٹی اف شکاگو میچگن یونیورسٹی برکلی یونیورسٹی پینسلوینیا یونیورسٹی اور یونیورسٹی اف کالیفورنیا پینسلوینیا یونیورسٹی میں عدیتیا بحل اردو اور ہندی کے معروف پروفیسر ہیں پروفیسر نییم چودری پروفیسر ہرچرن چاولہ اور پروفیسر عمر مینن نے امریکہ کی یونیورسٹیوں میں اردو پڑھائی ہیں کینیڈا میں ڈاکٹر بیدار بخت اور ڈاکٹر تاخی آبیدی اردو میں تصنیف و تعلیف اور ترجمے کا کام کر رہے ہیں سویڈن اور نوروے میں بھی اردو کے کئی بڑے عدیب و شائر ہیں اور وہاں بھی مشاعریں ہوتے رہتے ہیں روس میں بھی اردو کے کئی سکولرز نے گرہ خدر کام کیا ہے جن میں پروفیسر سگاچیف پروفیسر پریگارینا اینا میری شیمل اور پروفیسر لوٹ میلا خابل ذکر ہیں جپین میں پروفیسر اسادہ نے اردو کے لئے بہت کام کیا ہے چین میں بھی اردو عدب کی بڑی سرگرمیاں ہیں گویا سارے جہاں میں دھوم ہماری زبان کی ہے شیر گوئی اظہار ذات کا وسیلہ ہے جس کے بغیر شخصیت کی تکمیل نہیں ہوتی جدہ کا پہلا مشاعرہ جیسے حفظ الرحمن نے ابھی کہا ونیس سو چھپن میں جناب مصطفی کمال خدوائی صاحب کی دور میں ہوا پھر ونیس سو ستوانوے میں ہندوستانی کانسلیٹ نے بسلسلہ جشن زیرین آزادی ہند ایک مشاعرے کا احتمام کر کے اس اس طرح آج کا یہ مشاعرہ یقینا گولڈن جوبلی مشاعرہ ہے آج یہاں جو شورہ اکرام موجود ہے ان کے نام اردو دنیا میں بہت محتبر ہے اس سال اس سال سے ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے کہ جو ہندوستانی شورہ ملک سے باہر مخیم ہے ان کی بھی نمائندگی شبنم صاحبہ کو مدو کیا ہے سامین جدہ میں شاعری اور مشاعروں کا یہ سلسلہ جاری ہے اور انشاءاللہ آئندہ بھی جاری رہے گا جدہ کے سامین کی خوش زوخی کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ پندرہ سو نشستوں کے لیے ہم کو دس ہزار سے زیادہ درخواست موصول ہوئی ہیں موزیز خواتین و عزرات آپ تمام کو آج کے اس مشاعرے میں خوش آمدید کہتے ہوئے مجھے بڑی دلی مسرد ہو رہی ہے اور میں اردو کے لیے اس شعر پر اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں شاہین کی طرح ہے یہ پرواز دیکھنا شاہین کی طرح ہے یہ پرواز دیکھنا پہنچیں گی دور دور تک آواز دیکھنا شکریہ